ہے دوستو ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے اگر آپ جیکے بینک کے کسٹمر ہیں اور اپنا فکس ڈیپوزٹ جیکے بینک میں کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک باج کر لینا کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو جیکے بینک سے کیا کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں فکس ڈیپوزٹ سکیم میں 2022 میں آپ کو فکس ڈیپوزٹ پر کیا کیا انٹریسٹ ریٹ ملیں گے اور کتنا ایماؤنٹ اگر آپ فکس ڈیپوزٹ کریں گے تو بینک سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملے گا کتنا ایماؤنٹ ٹوٹل آپ کو واپس ملے گا بینک کی طرف سے تو ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے ویڈیو کو اینڈ تک واج کر لینا بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل پر اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسے ہی بینک ریلیٹڈ ویڈیوز یا گورنمنٹ سکیم ریلیٹڈ ویڈیوز اس چینل پر آپ کو سب سے پہلے مل جاتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں اگر آپ فکس ڈیپوزٹ 2022 میں جے کے بینک میں کر رہے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملنے والے ہیں سب سے پہلا بینیفٹ آپ اپنے نام پر سنگل ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا جوائنٹ ایکاؤنٹ کھول کر فکس ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر سیکنڈ بینیفٹ کی بات کی جائے تو آپ کا فکس ڈیپوزٹ یہاں پر ہنڈرٹ روپیز سے شروع ہوتا ہے تو آپ کی مرضی ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا فکس ڈیپوزٹ کرنے والے ہیں چاہے وہ ایک لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے دس لاکھ ہے نیکس بینیفٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ٹینر جو ہے بہت ڈیفرنٹ ملتا ہے آپ چاہے تو سات دن سے لے کر دس سال تک کا اپنا فکس ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے آپ اپنے پیسے کو فکس ڈیپوزٹ کرنے والے ہیں اب انٹریسٹ ریٹ کی بات کریں تو بہت ہی اچھے مل رہے ہیں اور آپ کو کوارٹرلی پے ہو جائے گا لون اگینسٹ ایف ڈی جو بہت ہی بڑا بینیفٹ ہے آپ کو جیکے بینک کی طرف سے اگر امرجنسٹ ٹائم میں آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ کا فکس ڈیپوزٹ جمہو اینڈ کشمیر بینک میں ہے تو آپ وہاں سے اپنا لون بھی لے سکتے ہیں نومینیشن فیسلٹی آپ کو مل جاتی ہے آپ چاہے تو اپنے ساتھ کوئی نومینیشن فارم میں کسی کا بھی نام رکھ سکتے ہیں کسی بھی فیملی ممبر کو سیلیکٹ کر کے آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں تو دیکھا جائے آج کے ٹائم میں آپ کو بہت سارے بینفیٹس جمہو اینڈ کشمیر کی بینک کی طرف سے فکس ڈیپوزٹ پر مل رہے ہیں بات کرتے ہیں اگر آپ ایک لاکھ کا فکس ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنا ایماؤنٹ ملنے والا ہے تو ہم یہاں سے ایک سال کا فکس ڈیپوزٹ کی اگر بات کریں اگر آپ ایک سال کے لیے فکس ڈیپوزٹ کر رہے ہیں اور آپ ڈیپوزٹ کرتے ہیں ایک لاکھ روپے تو آپ کو ایک سال کے بعد ایک لاکھ اور چھ ہزار کے قریب قریب آپ کو ایماؤنٹ ملنے والا ہے اب بات کرتے ہیں اگر آپ تین سال کے لیے اپنا فکس ڈیپوزٹ کر رہے ہیں اور آپ کا ایماؤنٹ ایک لاکھ روپے آئے تو ایک سال کے بعد تین سال کے بعد آپ کو بینک کی طرف سے One leg and 17,000 ملنے والے ہیں means ایک لاکھ اور سترہ ہزار روپے آپ کو بینک کی طرف سے ملنے والے ہیں جو میرے لحاظ سے بہت ہی اچھا بینیفٹ ہے اگر تین سے دس سال کی بات کرے تو اگر آپ پانچ سال کے لیے اپنا فکس ڈیپوزٹ کرتے ہیں اور ایک لاکھ ڈیپوزٹ کر رہے ہیں آپ پانچ سال کے لیے تو بینک کی طرف سے آپ کو ایراؤنڈ وان لیک ٹونٹی سیون تھاؤزنڈ ملنے والا ہے تقریبا یہاں پر آپ کو ایک لاکھ اور ستائیس ہزار روپے بینک کی طرف سے واپس ملنے کے پانچ سال کے بعد آپ چاہیں تو دس سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے ٹائم کا فکس ڈیپوزٹ کرنا ہے اور کتنا ایماؤنٹ آپ کو فکس ڈیپوزٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو ایک لاکھ سے کم بھی کر سکتے ہیں اور ایک لاکھ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آپ جب بھی اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیں تو اپنے ساتھ پین کارڈ رکھ لیں آدھار کارڈ رکھیں اور جتنا ایماؤنٹ آپ کو فکس ڈیپوزٹ کرنا ہے چاہے وہ کیش میں ہو یا آپ کے ایکاؤنٹ میں ہو سیونگ ایکاؤنٹ میں وہاں سے بھی آپ اس کو ٹرنسفر کر سکتے ہیں آپ کو ایک فارم فلپ کر لینا ہے جیسا آپ سیونگ ایکاؤنٹ کھولنے کے ٹائم فلپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی ایف ڈی جو ہے وہ ہو جائے گی اور جب آپ نے جو سیلیکٹ کیا ہوگا ٹائم چاہے تین سال دو سال پانچ سال اس کے بعد آپ کو آپ کا ایماؤنٹ ہنڈر پرسنٹ واپس ملنے والا ہے کیونکہ اس بینک میں کوئی بھی آپ کو رسک نہیں ملتا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ ایسے ہی بینک ریلیٹڈ لون ریلیٹڈ یا گورمنٹ سکیم جو بھی نکلتی ہے تو اس چینل پر آپ کو سب سے پہلے اس کا ویڈیو ضرور مل جاتا ہے